اول وقت میں ہے مغرب اول وقت کے اندر ہے بہت ستاریں نہ نظر آئیں اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام عجرے کے باہر آکے کھڑے ہوئے یارسول اللہ بچے اور بڑھے سو چکے ہیں عورتیں سو چکی ہیں آپ ہمیں نماز پڑھائیں آپ نکلے اور آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا نہ تو عشاء کی نماز کا میں یہی وقت رکھتا عشاء کو لیٹ پڑھنا سنت ہے لیکن انہی اہل ادیس حضرات سے پوچھیں کہ سعودیہ والے تو گھڑی پہ گھڑی چاڑ کے ڈیڑھ گھنٹے بعد عشاء کی نماز کرا دیتے ہیں مغرب کے بعد ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ عشاء تاخیر کرنا ہے وہ کہتے ہیں یار عوام کی ثانی دیکھتے ہیں تو اگر ہنفی بچارے عوام کی ثانی کے لیے فجر تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے صحابہ اکرام کا ایک گروہ ہے جو فجر کو لیٹ پڑھنے کا عادی ہے وہ اس کو افضل سمجھتا ہے حضرت مین مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ایک اور صحابی ہیں غالباً حضرت عمار بن یاسن ہے کون سے صحابی ہیں کہ جو فجر کو لیٹ پڑھتے تھے لیٹ سے مراد یہ ہے کہ وقت کے اندر پڑھ لینا پھر بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے ایک دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں دوسرے دن آئے اور آخری وقت میں پڑھائیں اور کہی ارسل اللہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں اوقات میں اللہ نے سانی رکھی ہے ان دونوں ایجز کے لیے جو اللہ نے سانی دیا آپ لوگوں سے کیوں چھین رہے ہیں ایک مستحب کام کے بیچے اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہے کر لو سواب نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے دوسری طرح آپ لوگوں کو ننگے سار نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں کہہ کے نہیں لیکن انڈریکٹلی وانیہ کو خیال آتا کہ نبیل اسلام نے تو نماز کے علاوہ بھی ننگے سار نہیں کبھی پھرے تو کہتے ہیں یار سنت یہ نے اس میں کوئی سامسلہ ہے تو یہ بھی میرے بھائی یہ سنت سے بھی نچلی چیز ہے مستحب ہے صحابہ کا اختلاف ہے تو اول وقت میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز گرمیوں میں ڈلے کی ہے بورڈ ڈلے کی ہے اور کہا کہ سورج کو تھنڈا کر کے پڑھو لیکن ہمارے کیا ہے کیا ہنفی کیا ہے لیدی ساروں نے زور کا ٹائم ایک بجے فکس کیا ہے ڈیڑھ بجے اس وقت تین کو خیال آتا سوائے چند دیوبندی ہنفی ہیں میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت والے وہ ڈائی پونے تین تک لے جاتے ہیں گرمیوں میں زور اور میں الحمدللہ احتمام کر کے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ چلو یار ہم اس سنت پہ بھی عمل کر لیں دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اہل ادیس نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے سوائے چند دیکھ لوگوں کے انہوں نے جمعہ کا ٹائم بھی فکس کیا ہے گرمی سردی ایک ہی ٹائم رکھا ہے کہتے ہیں یہ عمام کی سہولت کے لیے تو یا پھر آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں نا جب آپ نے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فضائل والی دیسے سنایا دیتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھیں اس دوران آپ کو موت آگئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہا فجر تا ٹائم شروع ہو گئی تو کیوں نہیں پڑھیا اللہ تعالیٰ کو مہت آتی ہے آپ کو نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کیا ہے کہ اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھنا ہے وہ ایک منٹ بھی باقی ہے نا کسی بندے کو اور گریفت نہیں کرے گا وہ ٹائم باقی تھا اللہ تعالیٰ مازاللہ جو ہے نائنصافی کرنے والا ہے وہ عدل کرنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ عامی خام بھا بلکہ اس کا عدل تو کیا ہے وہ بخاری مسلم میدیز ہے جس نے 99 قتل کیے تھے ٹھیک ہے جی اس کو جب وہ ایک نیک عالم نے کسی مولوی نے نہیں عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ فلان نیک بستی میں جاؤ وہاں جا کے بعد گزارو اور اللہ کی نیک بندوں کی صحبت کرو وہ نیک بندے وہ نہیں تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے وہ مواحد تھے ایک اللہ کو بکارنے والے ایک نیک بندے نے فوراں اپنے لیاندے میں تانا نال کلیر کر رہا ہے تو آڈے نہیں سن اس آڈے آلیسن نیک تو وہ راستے میں مر گیا اب وہ نیک لوگ کی بستی سے دور تھا اپنے گناہ والی بستی سے قریب تھا بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جگڑا ہو گیا جنت کے فرشتے کہے رہے اس کو جنت میں لے کر جائیں گے دوزک میں لے گا دوزک میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ان کو کہا کہ زمین ناپو زمین کو حکم دیا زمین سکڑ گئی حالانکہ وہ نیک لوگ کی بستی سے دور تھا ٹھیک ہے لیکن اللہ نے زمین سکڑوا دی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جس کو کہتا ہے کانونی کروائی پوری کروائی جو اس کے رولز ہیں لیکن آف دا وے جا کے سپورٹ کیا نا آن دا وے تو وہ دور ہی تھا یہ ہے اللہ کی رحمت ٹھیک ہے اللہ سے رحمت کی امید رکھیں یہاں مولوی جو کہتا ہے نیڑ بھی پڑی تو اب بھی گناہ دیا جائے گا وہ گناہ اس صورت میں جب آپ وقت گزار کے نماز پڑھیں وہ بخاری میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو ایک لمبا خواب دکھایا گیا تھا اس میں ایک بندہ دکھایا گیا تھا جو لیٹا ہوئے اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے سر پچک جاتا ہے پھر وہ صحیح ہوتا ہے پھر پچکایا جاتا ہے اور یہ مسلسل عذاب جاری ہے اور بعد میں جبریل اللہ علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص تھا جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا تھا یعنی ایک بندے کی روٹین ہے کہ فجر کی نماز وہ آ کے زور کے وقت میں پڑھ رہا ہے اقضاء کر رہا ہے روزانہ ہی لیٹ اٹھتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے کبھی کبار ہو گیا تو صحیح مسلم میں عدیث ہے کچھ سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے وہ اسی وقت پڑھ لیں نبیل اسلام کی تو اپنی نماز بھی فجر کی رہ گی تھی تو آپ نے صحیح مسلم میں آتا ہے سورج نکل آیا تو اس وقت پڑھی تھی کوئی مسئلہ نہیں